موسیقی 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 ہریانہ سے ڈلی میں داکل ہوئے تو پولیس نے انہیں روک دیا ہم سنگو بورڈر کے پاس ہیں اور کرگل ڈیموکرٹک الائنس کا آخری جو کاروان بدیاترہ کو سپورٹ کرتے ہوئے ڈلی کے اور مارچ کر رہے تھے اور پھرحال سنگو بورڈر کے پاس پولیس کے دوارہ یہاں پہ کرگل ڈیموکرٹک الائنس کے آخری جو کاروان ہیں انہیں یہاں پہ روکا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں چلے پچھلے ایک مہینے سے لگاتار سنان موانچو کی قیادت میں لڈاک کے چاپ پوائنٹس جمان کو لے کے اور لڈاک کے فرجائل انوارمنٹ کو لے کے لڈاک سے ڈلی کی اور لگ بک تیز دنوں کا سفتے کرتے ہوئے ڈلی انٹر کر چکے تھے اور خبر یہ ہے کہ کل رات جو ہے سنان موانچو کی قیادت میں جو ٹیم ہیں اپیکس اور کیڈیے کے سپورٹ میں جو ٹیم ہیں انہیں ڈیٹین کیا ہے اور فیلال اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سنگو بورڈر پہ کرگل ڈیموکرٹک الائنس کے قیادت میں جو ٹیم آخری جو کاروان ہیں وہ جو دلی کے اور بڑھ رہے تھے انہیں یہاں پہ فیلال پولیس کے دوارہ روکا گیا ہے اور اس کاروان کے بات کریں اس کاروان میں ممبر اپارلیمنٹ لڈاکھ حاجی انفہ جان کے ساتھ ساتھ لڈاکھ آٹونومس ہلڈ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کرگل کے چیئرمن ڈاکٹر جافر آخون اور اس کے علاوہ کرگل ڈیموکرٹک الائنس کے کو چیئرمن آزدر عدی کربلائی کے ساتھ ساتھ الی ایز ڈی سی کرگل کے جو مختلف کاؤنسلرز ہیں وہ اس کاروان میں دلی کیورڈز جو ہیں مارچ کر رہے ہیں تو فیلال پولیس دوارہ یہاں پہ روکا گیا ہے اور ممبر اپارلیمنٹ لڈاکھ اور پولیس کے آفیشلز ہائر آثورٹیز سے بات کر رہے ہیں اور فیلال آنے والے سمعے میں کس طرح کی فیصلہ آ سکتا ہے یہ آنا باقی ہے تو فیلال آپ کو ہم سیدھے لائی بجولز سنگو بورڈر دلی سے پہنچا رہے ہیں دلی پولیس کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہے اور آگے جو لڈاکھ سے آئے ہوئے جو کاروان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تو سیدھے لائی بجولز ہم آپ تک سنگو بورڈر سے پہنچا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترگل ڈیموکریٹک الائنس کے جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں آزر کرولین صاحب جس طرح سے سنگو بورڈر پہ دلی پولیس کے دوارہ روکا گیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور سادہ ساتھ ممبر اپارلیمنٹ لگا دار ہائر آفیشل سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ان پڑھا رہے ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی میں اتنی بڑی جمہوریت میں ہے جو ساری دنیا میں جمہوریت کی ماں کہی جاتی ہے سب سے بڑی جمہوریت کہی جاتی ہے اور جس پہ گرو کرتے ہیں فخر کرتے ہیں ہمارے ہندوستانی کا ہر فرد آج اسی جمہوریت میں جمہوریت کا گلہ گونٹا جا رہا ہے اسی جمہوریت میں عوام کا آواز دھبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے آج ہمارے ایمپی صاحب کو آپ دیکھیں یہاں پہ ایمپی صاحب کی قیادت میں لیڈرشپ میں چیف ایکزیکیٹیو کانسلر کی ایکزیکیٹیو کانسلر کی لیڈرشپ میں یہ پیس فل جو پروٹسٹ ہے اس کو سنگو باورڈر پہ بند کر کے کہتے ہیں یہاں صاحب کو آگے علاو نہیں کی جائے گی ابھی ہمارے آپ سے بات کر رہے ہیں آدھے گھنٹے سے ہمارے آپ سے باتچیت کی باتیں سن رہے ہیں کوئی بھی باتچیت وہاں سے ابھی تک نہیں آ رہی ہے کل بھی انہوں نے اسی طریقے سے سنا مہت چکے اور ان کے ساتھ ہوں کو کہا ہمارے آپ سے بات کریں گے بعد میں ان سبوں کو اٹھا کے ڈیفرن پولیس سٹیشنز میں لے جا گیا اور کس حالت میں وہ بھی نہیں جاتے ایمپی صاحب رات کو گئے سبوں سے ملنے کی کوشش کی ملنے بھی نہیں دی گئی اور اس کے بعد انہیں یہ وعدہ دیا گیا کہ ہم انہیں بہت جلدی ریلیس کریں گے تو ابھی تک ریلیس کا بھی پتہ نہیں اب جو کرگل ڈیموکرائٹک ایلائنز کی ایک جتھا آئی ہے ایک مارچ آئی ہے اس مارچ کو بھی یہاں سنگو باورڈر پر ڈیٹین کر کے سر اپکس کیلئے کا آپ آنے والے سن میں میں کیا دیسیجن رہے گا چونکہ کمیشنر اور پولیس ڈیلی کی دوارا کلیرلی آرڈر جاری کر کے کہا ہے کہ پانچ تاریخ تک کسی بھی طرح کی پروٹیس ریلیس کو انمتی نہیں دیا گیا ہے اس میں کئی سارے ریزنز بتایا ہے خاص کر لائن آرڈر اور کئی سارے جو ایشیوز کے بارے میں ذکر کیا ہے تو کیا دیسیجن اب کے بی اور اپکس لے گا سب سے بڑی جو اس میں ریزنز دی گئی ہے وہ ہے شانتی بنگ کرنے کا پیس اور لائن آرڈر کو منٹین کرنے کا اور لداخی سب سے زیادہ جس چیز کے لئے جانے جانتے ہیں اور مانے جاتے ہیں وہ پیس کو منٹین کرنے والے کے طور پر جانے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں وہ کنشیشن کو ماننے والے کے طور پر جانے اور مانے جاتے ہیں اور اسی چیز کے لئے ابھی بھی پیس فلی یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں نیشنل فلیک ہاتھوں میں لئے قومی ترنگہ ہاتھوں میں لئے پیس فلی کہیں ڈسٹربنس کیے بغیر ہم مارچ کر رہے ہیں اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ مارچ کیوں کرنے نہیں دی جارہی ہے سانسی ابھی آنے والی دنوں میں آگا گورنمنٹ آف انڈیا کا یہی رویہ رہا یہی اٹیچوٹ رہا تو لگتا ہے لداخی عوام کو اس سے بھی زیادہ سخت قدم اٹھانے کے لئے تیار بیٹھنی پڑے گی اور بہت جلدی کیریہ اور ایپیکس باری کے لیڈرشپ بیٹھے گی سب سے پہلے آج جس طرح سے لداخ بنک کا کال ایپیکس اور کیڈی نے دیا ہے اس کال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور دوسری جانب خبر یہ ہے کہ دلی میں جو سونا موچک کی قیادت میں جو ٹیم ہیں ان کو ڈیٹین کیا ہے کیا کچھ گنا جائیں گے دیکھیں کارگل ڈیموکریٹر کلائنس اور ایپیکس بوڈی لے کے بینر تلے سونا موچک جی کے قیادت میں لداخ کے جو ایشیوز ہیں جو خصوصا جو چار پرنڈ ایجنڈے کو لے کے پچھلے تین سال سے جو ہم احتجاج کر رہے تھے اور ہائی پاور کمیٹی بنا کے ہوم منسٹریز کے ساتھ باتچیت کا ایک سجلہ بھی چلا لیکن الیکشن آتا ہے آتے ہیں وہ باتچیت کا سجلہ کہیں نہیں کہیں رک گیا اور لداخ کے عام جب سونا موچک کی قیادت میں ہم لوگ انچان پہ ہم لوگ بیٹھے تھے اس کے بعد الیکشن کی وجہ سے وہ سارے چیزیں بند کیا تھا اور امیت یہ تھا کی نیا گورنمنٹ بننے کے بعد کم سے کم ہمارے ایشیوز کو ایڈرس کریں گے اور جو باتچیت کا جو سجلہ کہیں نہیں کہیں رکی تھی وہ پھر سے اس کو رشتور کر کے لداخ کے جو ہمارے چار پر نجلے اس پہ باتچیت شروع کریں گے لیکن بدقسمتی سے تین چار مہنے گزرنے کے بعد بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایمیچے کی طرف سے باتچیت کے سلسلے کو شروع کرنے میں کوئی ابھی تک انہوں نے یہ نہیں دکھایا تو سونا مہنچ کی قیادت میں کیڑے اور ایپیکس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پھر سے جو ہے اپنا احتجاج شروع کریں گے اور شروع سے ہم لوگوں نے چاہے کیڑے اور ایپیکس دونوں نے ایک چیز یہ ضرور کہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے لیکن ہم ان کے ساتھ پیس فلی ہم پروٹس کریں گے کیونکہ لداخ کے عوام ہم ان پسند لوگ ہیں ہم نہیں چاہتا ہے کہ لداخ میں کسی طرح کا جو ہے وہ گروٹ فیلے اسی کے کڑی میں آہ سونا مہنچ کی قیادت میں لے سے ڈیلی کا جو پہ دیترہ شروع کیا ہم نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال کے اپنا پروٹس درست کیا ہے ہم نے کسی اور کو تکلیب میں یا کسی اور کو عذاب میں یا لداخ میں کوئی ایسا محول ہم نے کبھی کرنے کی کوشش نہیں کیا تو لے سے جو پہ دیترہ چلا تھا اس میں کیڑیے کا یہ تھا کہ کرگل سے آ کے میں ان کو جوائن کرنا تھا آہ آدھے لوگ جو ہے کرگل کا پنجاب میں ان کو جوائن کر کے ان کے ساتھ آئے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ جو ہم ہمارے جو ایشوز ہیں اس کو ڈلی میں جا کے راجگاڑ یا جانتن منتر پہ جا کے ہم لوگ وہاں پہ جو ہے اپنے جو ایشوز کو ہم رکھیں گے اور ہمیں یہ امیت تھا کہ گورنمنٹ کم سے کم ہمارے لیڈرشیب کی ساتھ بات کریں گے اور باتچیت کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ کل آہ جب یہاں پہ سنگو بارڈر پہ ہمارے جو پہلا جتہ جو سونم وانگچک کی قیادت میں پد یترہ سات سو کلیمیٹر سے اوپر چل کے وہ لوگ یہاں پہنچے تھے ان کو یہاں پہ ڈیٹن کیا گیا ہے امام دومینی میموریل ٹرسٹر کارکل نے سونم وانگچک اور ان کے ساتھیوں کو حراست میں لینے کی نندہ کی اور سرکار سے انہیں جل سے جلد رہا کرنے کی اپیل کی ہے مصوریت سے کہ دیرین گا نیرا دیا نک جم چھائی پی بنیادی اللہ پدیو ان کی ننیری جنوان ڈیمانز جی کھورے کرگی لی ڈوت پی شخصیت ان چہران ننیری مادری وطن ہندوستانی دار الخلافی طرف لرہ وان دوائی پی غیر متوقع اور غیر انسانی حالات چی کھو خون حراستیں لین سو دی حراستیں لین چس پو گچھانا چانگ شد دومیت آیا جمہوریتی حصائی نا یا ظلم نا بربریت ننیری کا غلو سنسین یقینن گچھانا چس پو گر چنگنے رنگ پہاڑی ایریانو ننے رنگ جت سو جوان آنک زندگی بنیوت نسن لیکن دان دیرینی دنیا تیم پتا چھے گا سیاسی اقتدار کے کنن لا سیاسی تشنگی کا عوام کچل بسے عوام امان کن کھنتی خیال ارباب اختدار کے پاس ہی جائیں گے لیکن وہ ہمارے آواز سننے کے لئے تیار نہیں ہے نہ صرف تیار ہے بلکہ ان آوازوں کو دبانے کے لئے حراسہ کرنے کے لئے ان کو عید خانوں میں بن کیا جا رہا ہے اس کی کرگل دیموکریٹک الائنس پرزور الفاظ میں مذہمت کرتی ہے حزباللہ کے مہا سچی سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی یاد میں امام کھمینی میموریل کارگل نے انتراشتی یہ مانوطہ وادی قانون کے اور لنگھن کا حوالہ دیتے ہوئے ایک وشار جلوس کا آئیوجن کیا ہزاروں شوک سنپت لوگ کارگل شہر میں اکترت ہوئے سید حسن نصر اللہ کے جھنڈے اور تصویریں لیے بھیٹنے پورے شہر میں لبویک کا یا کھامنیں الویدار نصر اللہ اور شہادت سادات کے نعرے کونچتے ہوئے اپنا دکھ اور افگیا ویقت کی سید حسن نصر اللہ عزیز کو سید حسن نصر اللہ کو شہید کر کے اور ان کی سپائیوں کو شہید کر کے وہ لوگ غالب ہو گئے ہیں وہ فتحیاب ہو گئے ہیں امام حسن علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں آیا دکھائیں نہیں دے رہے ہیں کہ جو حق العمل نہیں ہوتے ہیں اور باطل کی انتہا نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں مومن جو ہے اپنے جان کو اللہ کے راہ میں نسار کرنے کے لئے کوئی تنجوزی نہیں کرتا ہے لہذا سید حسن نصر اللہ اکتیس سال میں جب اس کی عمر تھی تو انہوں نے حضب اللہ کی رہبریت سنبھال لی اور اکتیس سال رہبریت کرنے کے بعد اس دنیا سے شہید ہو گئے اور ان کو شہید کیا گیا ان کے آردور کمنہ پر پہنچ گیا کیونکہ امام حسین فرماتے ہیں لیا رغب المؤمن فی لقاء اللہ محقہ جب باطل کی انتہا نہیں ہوتے ہیں جب حق پر عمل نہیں ہوتے ہیں تو لہذا یہ مؤمن جو ہے ہمیشہ عرض و تمنا کرتے ہیں اللہ کے لقاء اللہ کے لئے عجیزان محترم یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں یہ لوگ خیال کر رہے ہیں اللہ کی نور کو خاموش کرنے کے لئے خاموش کبھی نہیں کر سکتے ہیں ایک سی حسن نصر اللہ کو شہید کرتے ہیں ہزاروں حسن نصر اللہ جو ہے خوائی تبارک و تعالیٰ نے امام زمان نے تیار کرتے رکھا ہے لہذا وہی سیہ نظم وہی اسرائیل جو اسرائیل میں گت گیا ہے اور ان کی گھروں میں گھش کے ان کو قتل عام کر رہے ہیں مسجد الاخصہ کو اشحال کیا ہوا ہے وہی اسرائیل آج وہی اسرائیل ان کو شہید کرتے یہ دکھانا چاہتے کہ میں طاقتوار ہوں اس کی شکست شروع ہو چکی ہے اور وہ ہمیشہ شکست ہے انشاءاللہ دیکھئے جب یزید امام حسین کی علیہ السلام کی سل مبادک کو جب نیزے پہ چڑھایا تو اس نے کہا میں فتحیاب ہو گیا وہ کبھی فتحیاب نہیں ہوا آج کل کے اس دنیا میں آپ دیکھئے ظالم ہمیشہ لعنق کی قابل ہوتے ہیں مظلوم کو ہمیشہ نسرت اللہ کی طلب سے عطا ہوتے ہیں ان تنصر اللہ ینصر یہ ہو رہا ویسبد اغدامکم انشاءاللہ امریکہ اسرائیل جنایت کا بھیڑ پالن ویبھاک کے ندیشک ڈاکٹر افتکار حسین نے خالتسوے کا دورہ کیا اور پشودھن وکاس کاریالے خالتسوے بلوک کے اکرام پرتینیدھیوں نمبرداروں اور فیلڈ کرمچاریوں کے ساتھ بیٹک کی بیٹک میں پشودھن پالن کے مہتب اور پشودھن کو بڑھانے میں ویبھاک کی قطیویدیوں پر پرکاش ڈالا گیا بیٹک کے دوران پرتینیدھی نے اور آرزری کے ویتن میں وردھی اور ان کے چھوٹائی کے موسم کا وستار کرنے اور پیرامیڈے کے کرمچاری حکرت کرانے کا بھی اندرود کیا سوچنو اور جنسپرک ویبھاک لے نے کانفرنس ہال ڈی سی کاریالے لے میں بھارت کے ہیپینیس پروفیسر ڈاکٹر آجش کے پلانیا کے ساتھ ایک ہیپینیس کارشالہ کا آجن کیا کارشالہ کے دوران ڈاکٹر پلانیا نے خوشی کے ویبھین پہلوں کے بارے میں بات کی شروعات ہنسی مزاکیں ابھیاد سے کی اس کے بعد انہوں نے خوشی کیوں ہمیں کیا خوشی ملتی ہے اور کیسے خوش رہیں جیسے ویشیوں پر دھیان کے اندرت کیا اور ادھارنوں کے ساتھ پرتی بھاگیوں کے ساتھ بات چت کی جلہ پرشاشن کارکل تھانگ ڈنبر نیرواشن شیطر میں اگامی اپ چناب کے لیے مددان کرمچاریوں کے لیے پرسکشن کارکرم آجت کیا گیا پرسکشن کارکرم میں ای وی ایم سنچالن اور انی چنابی پرکریہوں سے ہی تشناب کے بھین پہلوں پر چرچہ کی گئی تاکہ یہ سنچت کیا جا سکے کہ مددان کرمچاری مددان کی اندرکی نگرانی کرنے کے لیے اچھی طرح سے تیار ہیں اور پانچ اکٹوبر کو نیردھاری تشناب دیوز پر نشپکش اور کشل مددان پرکریہ کی سویتھا پردان کر سکیں لدا کی خاص قبروں میں فلاحل اتنا ہی دیجے جادت نمسکار